السلام علیکم دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے اس ٹوپک کے بارے میں کہ 2018.exexe کے بارے میں کہ ہم نے کس طریقے سے آئی فون کو آئی فون آئی کلوڈ کو انلوک کرنا ہے اور اس کو ہم ڈانلوڈ کیسے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آئی کلوڈ بائی پاس کس طریقے سے کریں گے اور اس کے لیے ہمیں کون کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے تو ہمیں ایک اس کے سافٹر کی ضرورت پڑے گی جو اس کا فرمیر فائل ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پہ آپ آ کر آئی فون کے آئی فون 5, 6, 7, 8 اور اس کے علاوہ آپ کو تمام موڈل مل جائیں گے جو آئی فون ایکس ہے اور ایکس ایس ہے اور ایکس آر ہے اور ان سبھی موڈلوں میں سے آپ نے جو سا بھی فون کو اس کا فرمیر ڈانلوڈ کرنا ہے آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ تقریبا ڈائی جی بھی سے زیادہ کا ہوگا اور اس کو ڈانلوڈ کرنے میں بھی کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ کا کوئی آئی پوڈ ہے جس کو آپ آئی کلون بائی فاس کرنا چاہتے ہیں یا اس کا آئی کلون رمووڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایک اس ٹول کی ضرورت پڑے گی جو نئے یوزر ہیں ان کو ڈی ایفیو موڈ پر لانے کے لیے اس میں تھوڑا سا پرولم ہوتا ہے اس ٹول کے ذریعے وہ آسانی سے لا سکتے ہیں اور اس کا یہ سارا میتڈ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور پچھلی دب پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے فون کو ڈی ایفیو موڈ میں کس طریقے سے لے کر آنا ہے تاکہ آپ اس کی ایس ایچ ایس ایچ فائل کو ڈانلوڈ کر سکیں یعنی کہ اپنے پاس رکھ سکیں اور تاکہ جب آپ بائی فاس کرنے لگیں تو آپ کو اس میں آسانی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایس ڈی ڈی سی سرویس ایچ ایس ایچ کی ہے تو آپ ایس ایچ ایس ایچ کس طریقے سے اپنے پاس ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ اس چیز کا میتڈ ہے یہاں پہ آپ کو اس آئی ڈی کی ضرورت ہے جو ای سی آئی ڈی ہوتی ہے اور یہ آپ کو کیسے ملے گی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ایس ایچ ایس ایچ کی فائل کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ اور آپ کے اپنے فون میں ہی وہ سارا کچھ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے آئی فون کو میں نے کنیکٹ کر لیا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد میں اس میں دیکھوں گا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کا ای سی آئی ڈی کو دیکھنا ہے تو آپ نے آئی فون کو کنیکٹ کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ کلک کرنا ہوں اور آپ کے سامنے میرا ای سی اس کو بار بار کنیکٹ کریں گے تو یہ کلک کریں گے تو ای سی آئی ڈی آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو آسانی سے اس کے ویب سائٹ کے اندر انٹر کر سکتے ہیں اور آپ ایس ایچ ایچ کی فائل ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دو بھی یہ دیکھیں گے کہ آپ آپ اسے یہ کوپی تو نہیں ہو رہا تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک فائل پہ اس نمبر کو لکھ لینا ہے تو چلو ہم سب سے پہلے اس نمبر کو لکھ لیتے ہیں تو لکھنے کے بعد ہم اس میں کوپی پیسٹ کر دیں گے تو آپ ایسے ہی لکھ لیں اور یہ میں اپنا موبائل میں جون صاحب ای سی آئی ڈی ہے اور اس کو میں لکھ رہا ہوں لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سمپل طریقے سے کوپی کر کے اس میں پیسٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس میں پیسٹ کر دیتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنا موبائل نمبر سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میرا آئی فون 6 ہے تو میں نے آئی فون 6 کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اوپشن آ رہا ہے نیچے اور میں نے اس پہ ریبورٹ کر دینا ہے تو یہ اٹومیٹکلی اس کے بعد میں نے نیچے سے سب میٹ کر دینا ہے سب میٹ کرنے کے بعد ایک ویب سائٹ کا لنک کھلے گا ہمیں وہاں سے اس لنک کو ڈانلوڈ کرنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرا ایس 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 کی جنسی فائل ہے وہ آ چکی ہے اور یہاں سے میں اس کو ڈانلوڈ کر لوں گا آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ کو آئی فون کو ڈانگریٹ کرنے میں بھی کام آتی ہے اس کے ذریعے آپ آئی فون کے فرمویر کو ڈانگریٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل آسانی کے ساتھ آپ کو کسی کسی کا بھی پروبلم نہیں ہوگا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر کے سیف کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے تاکہ آپ جب 2018 ای ایک سی ایک زی پہ آپ جب کام کریں تو آپ کو یہ اس میں مدد دے سکتی ہے اور جو بھی فون ہوگا آپ ہر فون کا اسی طریقے سے چاہے وہ آئی فون فائیب او سکس او سیون او ایک سو آپ ان سب فونوں کا اسی طریقے سے ایس 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 کی فائل آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور کٹ کر کے میں نے اپنے ڈیکس اوپ پر ہی سیف کر دیتا ہوں اس کو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس ساری چیزیں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آسانی سے اس چیزوں کو ڈانلوڈ کر سکیں اور اپنا کام شروع کر سکیں اور اس کے علاوہ آپ کو جونسی آپ نے ویڈو استعمال کرنی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو آئی ٹونس آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی یہ بھی آپ کو بائی پاس کرنے میں کام دے گا اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ آئی ری بی کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور یہ آئی فون فرمویر ہے جس کو آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور چیزوں بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کے ساتھ آپ کو ایک جاوا کی بھی ضرورت پڑے گی اور آئی ٹونس کی بھی ضرورت پڑے گی آئی ٹونس آپ نے ایپل ڈوٹ کوم سے ڈانلوڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں ایپل ڈوٹ کوم پہ جا رہا ہوں تو وہاں سے یہ ڈانلوڈ آسانی سے ہو جائے گا اور آپ نے جب آئی کلوڈ بائی پاس کرنا ہے تو آئی فون کا تو آپ نے آپ کی جو سے ویڈو ہونی چاہیے وہ 32 بٹ ہونی چاہیے ورنہ یہ 64 بٹ پہ کام نہیں کرے گا آپ ویڈیو کو بوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی ہر کوئی مندہ میسج کر رہا ہے ای میل کر رہا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ڈانلوڈ ہوگا مجھے سافٹر دے دیں ڈانلوڈ کہاں سے ہوگا یہ مجھے سافٹر دے دیں تو آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں ویب سائٹ ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ آسانی سے یہاں سے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں تینی امریلہ کی ضرورت پڑے گی اور ہمیں اس کو بھی ڈانلوڈ کرنا پڑے گا میں نے گوگل پہ سمپل جا کے تینی امریلہ لکھا ہے اور یہ یہاں سے میں ڈانلوڈ کرتا ہوں تو ڈانلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے اور یہ کیا چیز ہے اور یہ آپ کے لئے بہت شپیشل ہی چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے منو دیکھ لیا ہوگا کہ یہ اوریجنل میں کیا ہے یہ 2018.exe نہیں ہے یہ تینی امریلہ ہے جس کے بارے میں لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ اس کا اصلی نام کیا ہے اور یہ ڈانلوڈ کہاں سے ہوگا میں نے سمپل طریقے سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایسے کر کے ڈانلوڈ ہوگا اور اس کے لئے کیا کیا کرنا پڑے گا یہ آپ کے سامنے میں سارا میتڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو جائے اور یہاں سے میں ڈانلوڈ کر لیتا ہوں لیکن میں نے اوریڈ ڈانلوڈ کیا ہوا ہے لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اگر آپ چاہے تو ورنہ آپ اسی طریقے سے ڈانلوڈ کر لیں اور اس کے اوپن کرنے کے لئے آپ کو جاوا کی بھی ضرورت ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے جاوا سافٹر کو کس طریقے سے ڈانلوڈ کرنا ہے تاکہ آپ کے آئی فون کو بائی پاس کرنے میں آپ کو مدد دے سکے اس کے ذریعے ہی آپ سارے کام کر سکتے ہیں اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں اگر جاوا سافٹر نہیں ہوگا تو آپ کا ٹینی امبریلا یعنی کہ 2018.exe اوپن نہیں ہوگا اوپن نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے دکھا رہا ہوں گھر سے آپ اس سافٹر کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو کوئی دوبارہ سے پرابلم نہیں ہو کہ یہ کون سے والا سافٹر ہے یہ 2008.exe exe نہیں ہے یہ ٹینی امبریلا ہے آپ اچھی طریقے سے اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو ڈونلوڈ کرنے میں آسانی ہو جائے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سافٹر پہ 2000.exe لکھا ہوا ہے اور یہ لوکیشن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینی امبریلا لکھا ہوا ہے جو سی پروگرم فائل میں انسٹرال ہوا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو اوپن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ایرر دیتا ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لیں اور میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ 64 بٹ پہ کام نہیں کر سکتے آپ 32 بٹ اس کے لئے ہونا ضروری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے 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 فائل 64 بٹ پہ کام نہیں کرے گی آپ کو اس کے لئے 32 بٹ والی وینڈو چاہیے وہ آپ کے لئے ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایٹون بھی چاہیے یہ اوپر سارا وارننگ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ ہر چیز کو فالو کر کے چلیں گے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر اپنی ایش وائل بھی رکھ لیا ہے اور جاوا کا جو سا سافٹیر ہے وہ بھی اس میں انسٹال ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اگر نہیں لگی تو ڈس لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آر آنے والی نیو ویڈیو کی آپ کو اپ ڈیٹ مل سکیں تینکس فور واشنگ